دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چیننج جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی بائیڈن نے اپنے جیون کے اتحاس میں اس کو بہت بڑی اپلپ دی مانا ہے حالانکہ اس کی گردن فسی ہوئی تھی الیکشن کے مدن نظر اس کو اسرائیل کے اس کام کو کرنا ہی تھا یعنی کہ گازہ کے اندر جو میں آپ کو لگتار پچھلے چھے ہفتے سے خبر سنا رہا ہوں کہ یہ وہ محایدہ پورا ہو چکا ہے اب وہاں پر نیتن یاہو کے سگنیچر لگ بگ ہو چکے ہیں لیکن انفرنٹ آف دگ اسرائیل وہ بتانا نہیں چاہتا کہ میں اس کام کو کر رہا ہوں بائیڈن نے کہا کہ میرے جیون کا سب سے بڑا صدانت اور میڈی لیسٹ کے اندر ایک ایسی چیز میں تاریخ میں رقم کرنے جا رہا ہوں کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ میڈی لیسٹ کی پرابلم فلسطین اسٹیٹ جو گھوشت کیا جانے والا ہے اس کے اندر بائیڈن کا رول ہے نیتن یاہو نے اس کے اندر بہانہ دوستو یہ کیا کہ میں بیسیکلی اتحادیوں کے ساتھ ہوں وہ لوگ میرے ساتھ نہیں دے رہے ہیں میرے سرکار گرا دیں گے نیتن یاہو یہ چاہتا ہے کہ میں وہاں کا پردھان منتری نہ ہو کر کے کوئی دوسرا بن جائے تاکہ سگنیچر اس پر وہی کرے وجہ اس کی کیا ہے میں آپ کو پہلے تین چار دن پہلے بتا چکا کہ جس جس راشت پتی پردھان منتری نے اس کام کو کیا ہے اس کو وہاں قتل کر دیا گیا ہے ریبین نام کا پہلے پردھان منتری مارا جا چکا ہے نائنٹی فائف میں لیکن میں آپ کو اس کے اندر بڑی عجیب خبر یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو اس کے ساتھ کے تحادی ہیں جو وپخش کے نیتہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ سگنیچر کیجئے بھاگنے نہیں دیں گے آپ کو یہ خبر امریکہ یمن پر کس پرکار سے حملہ کر چکا ہے اور ہائفہ پر عراق اور سیریا کی طرف سے جو حملہ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک خبر بڑی خبر کہ پچھلے چار دن کے اگر میں آپ سے بات کروں آج کو چھوڑ کر تین دن پہلے کی پچاس سے ستر سینک اسرائیل کے مارے جا چکے ہیں بہت بڑے بڑے کمانڈر بھی مارے جا چکے ہیں گازہ کے اندر ہوائی حملوں سے حملہ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہاں گازہ کے اندر ہماس کے لڑاکے اس کو دکھٹے نہیں بری طریقے سے مار مار کر کے ان کے تمام جو ٹینکز ہیں ان کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ شاید اسرائیل کے جو سینکوں کی اگر سنکھیا اسرائیل کے لوگوں کو پتہ چل جائے تو نیتن یاؤ کے کپلے پھاڑ دیں گے یہ حالت ہے میں تمہیں سنسیلے وار خبر سناتا ہوں دوستو پہلی خبر دیکھی ہے واشنگٹن نیوارک ٹائم سے لکھی کہ بائیڈن ڈاکٹر رائن مطلب یہ اپنا آپ کو بہت بڑا واقعی بڑا موو بھی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں جب جب فلسطینی اسٹیٹ کا نام آئے گا بائیڈن کا نام اس کے اندر ضرور آنا ہے آپ دیکھیں ٹائمز اف اسرائیل کی خبر ہے کہ بائیڈن سیٹ ٹو سیٹ ٹو میک پوش ڈی ملیٹرائز پلسطینیان اسٹیٹ اسٹیٹ اس پارٹ آف دا نیو ڈاکٹر رائن بائیڈن جو ہے وہ اس بات کے لیے بزد ہے کہ یہاں پر جو سرکار بن رہی ہے میں آپ کو کئی بار بتا چکا اور یہاں جو ملیٹری ہٹا کر کے سعودی ملکوں کی دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں میں اپنی بات کو یہی روک کر ایک بات بتاتا ہوں میں نے اب تک جتنی بھی اپیسوڈ آپ کے سامنے کیا سعودی ممالک کے بارے میں میرے شبد بہت اچھے نہیں رہے لیکن آپ مان لیجیے گا دوستو میں بہت کنفرم خبر بتا رہا ہوں اس پوری ڈیل میں بھلے ہی وہ اسرائیل سے ان کا فیصلہ ہو سعودی عرب اور سعودی ممالک اسلامی ممالک ٹرکی ان سب کا بہت بڑا رول ہے اگر رول ایران کا اس طرح سے ہے کہ اس نے اپنی پروکسی وار کے ذریعے حماس کے ذریعے ہجب اللہ کے ذریعے ہوتی کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کو زمی دوست کر دیا ہے تو رول اس بات کا بھی ہے دوستو کہ یہ جو فیلال ڈیل چل رہی ہے اس کے اندر سعودی عرب کا رول ہے بہرحال میں اپنی بات پوری کرتا ہوں تو بائیڈن نے کہا کہ میں جو ہوں وہاں پر وہ دوسری سینہ لگا دی جائے گی ٹائم سے فیسائل کی خبر ہے ایک خبر یہ دیکھئے سعودی عرب اور اسرائیل کے اندر جو آپس میں ڈیل ہوں گی اس سے اسٹیبلیٹی آئے گی بائیڈن کا کہنا یہ ہے ایک خبر میں وہ دکھاتا ہوں آپ کو کہ جس کے اندر بائیڈن یہ نیتن یاہو پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن وہاں کا جو لیپیڈ ہے یاویر اس کا پورا نام تھا could join the نیتن یاہو امرجنسی گورنمنٹ دیکھئے آپ کی سکرین پر ہے ییروشلیم پوشٹ کی خبر ہے کہ لیپیڈ یہ وہاں کا ویپکش کا سب سے بڑا نیتہ ہے اس نے کہا could join نیتن یاہو امرجنسی گورنمنٹ پیونگ وے فور دا گازہ ہوسٹیجز ڈیل ہوسٹیجز کی جو ڈیل ہے اس کے لیے نیتن یاہو جو بائیڈن کے سامنے یہ بتا رہا کہ میرے اتحادی میرے ساتھ چھوڑ رہا ہے آپ کسی اور سے سگنیچر کرا لیجئے وہاں کے ویپکش کے سب سے بڑے نیتہ نگا کہ میں ایویلیبل ہوں آپ جا کے اس کام کو کیجئے یہ خبر میں نے آپ کو بتایا کچھ خبریں میں اور دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ یو ایس کا سیکیٹری ڈیفینس ہیں ان کا بیان ہے امریکہ نے لگ بگ لگ بگ اجازت دے دیا ایران پر حملہ کرنے کی لیکن ایران پر حملہ آپ یہ میں سمجھئے کہ اس کی زمین پر ہوگا ایران کی جو پروکسی وارز ہیں سیریا میں ہیں اور تمہارا ہجباللہ کی طرف ہیں عراق میں ہیں اس کو وہاں پر وہ ڈیریکٹلی امریکہ بڑے سکیل پر حملہ کرنا چاہتا ہے ایران نے اس کے بارے میں حالان کی ریسپونڈ کرنے کے لیے کہا ہے لیکن تین چار دن کی وہاں پہنکے کبھی بائیڈن یس بولتے تھے کبھی نو بولتے تھے اب خبر یہ آ رہی کہ انہوں نے پوری طرح سے اس کو اپوروڈ کر دیا ہے پرپوزل ورب پریزنٹڈ اینڈ اپورڈ بائی دا ریگارڈنگ ڈیریکٹنگ سٹرائک اگینسٹ ایجنٹس مطلب ایران کے خلاف جو ہے اب بائیڈن پوری طرح سے اتر چکا ہے شاید حملہ ہو جائے اپوروڈ آف دا امریکن پلانس فور سٹرائک لاسٹنگ سیورل ڈیز ان سیریا اور یہ جو لڑائی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ ایک بار سٹرائک کر دے گا وہ سٹرائک بار بار دھیرے دھیرے الگ الگ چرنوں میں ہوگی ایسا کہنا ہے امریکہ کے پرشاشنگا ایک خبر میں اور دکھا دیتا ہوں آپ کو سی بی ایس نے چھاپی امریکن آفیشل نے کہ اپوروڈ آف پلانس ٹو سٹرائک یہ چیز انہوں نے کہی ہے اب ہوتی پر بھی حملہ ہوا ہے لیکن ہوتی نے اس کو جواب بڑا اچھا دیا یہ ایک تازہ خبر ہے کچھ خبریں میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں بڑی خبریں ہیں میرے پاس فیلال تازہ حالات وہاں کیا کیا ہیں آپ کو میں سب سے پہلے خبر دکھاتا ہوں میگا ٹرونک بڑا سنستان ہے وہاں سے خبر آئی ہے میرے پاس الگ الگ خبریں ہیں آپ دیکھتے رہیے گا پہلی خبر تو میں آپ کو دکھاتا یہ ہوں کہ اسلامی جو ملیشیا ہے یہ سیریا میں ہے اس نے ٹارگٹ کیا یو ایس ملیٹری بیس کو ایک خبر یہ ہے دوسری خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ خبر جو ہے ایک فروری کی تو نہیں ہے ہاں اسرائیل کا جو اخبار ہے اس میں ان دو لوگوں کی تصویر ہیں میں نہیں دکھا پاؤں گا تصویر لیکن بتا دیتا ہوں بائیڈن ایڈیمنسٹریشن اوفیشیل کلیم دا پریزیڈنٹ اس کنسیڈرنگ ایمپوزنگ سیکشن اون بین گیویر اور اس مورٹریچ یہ دو نیتا ہیں جو اسرائیل کے ہیں منتری ہیں انہوں نے گازہ کے اوپر نیو کلیر بم ڈالنے کی بات بھی کی تھی اس کے اوپر بائیڈن پرشاشن کا کہنا کہ ان کے اوپر سینکشن لگنا چاہیے قطر کی طرف سے خبر دیکھ لیجے کہ اسرائیل ایگری ہو چکا سیز فائر پرپوزل کے لیے وی ہیو انیشیل پوزیٹیو کنفرمیشن فروم ہماس ہماس اور اسرائیل کی طرف سے یہ چیز آ چکی ہے سامنے کے وہ دونوں اس پرپوزل کے لیے راضی ہو گئے ہیں اب آپ خبر دوسری دیکھئے گا یہ خبر دکھاتا ہوں یہ الگ خبر ہے امریکہ کے اندر میں نے آپ کو تین جار روز پہلے بتایا تھا کہ جو وہاں جو ٹیکساس صوبہ ہے وہاں کے گورنر نے بائیڈن کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے نا آپس میں اس کے اوپر کہا کہ جو بائیڈن نیڈس ٹو لرن فروم پتن ہاو ٹو ورک فروم نیشنل انٹریس بائیڈن کو ولادی میر پتن جو رشیا کا راشت پتی ہے اس سے سیکھنا چاہیے کہ دیش کا نیشنل انٹریسٹ کیا ہوتا ہے یہ خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ایران کے جو پردھان منتری راشت پتی ہیں ان کا خبر ہے ابراہیمی رئیسی کی ایران پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی ایران will not start a war but will respond forcefully to anyone who dares against him ایران جو ہے اس لڑائی کو چاہتا نہیں ہے لیکن اگر امریکہ اس کو کرتا ہے تو ان کو مجبوراں جواب دینا پڑے گا ایک اور خبر دکھا دیتا ہوں اسرائیل نے جو ہے target کیا ہے سیریا کے اندر ڈیمیسکس میں وہاں پر جو سینئر ایران کے جو officers ہیں ان کو مارا گیا ایک بڑا officer تھا سید الداوی اس کو بھی assassinate کر دیا گیا ہے اصل میں اسرائیل بھی باز نہیں آ رہا ہے اپنی حرکتوں سے برابر وہ کام وہ کر رہا ہے ایک خبر اور دکھا دیتا ہوں اسرائیلی آرمی is losing control in gaza more and more and it's withdrawing جیسے جیسے اسرائیل کی میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں اسرائیل کے میڈیا کی بڑا خبر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس کا لگانے میں کوئی دکتی ہے نقشہ ہے یہ اسرائیلی sources کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کی آرمی جیسے جیسے کنٹرول کھو رہی ہے نکل کے ہوئے the red territory is all that reminded under the control of the IDF northern gaza is back under hamas control northern gaza جو ہے وہ hamas کے کنٹرول میں آ گیا آج کی سب سے بڑی خبر تو یہی ہے اور یہ خبر میری نہیں ہے یہ خبر دراصل اسرائیل کے sources کی ہے بہت بڑی خبر ہے یہ اور میں آپ کو کیا کہہ دکھاتا ہوں دوسرے اقبار میں لے کے چلتا ہوں المایادین انگلیش میں آپ کو اس کے اندر بڑی اچھی خبر ایک دنبہ اور دکھا دوں گا اصل میں یہ خبر اکھٹی رکھتا ہوں میں آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ کو پتہ چل پائے کہ فلال دنیا میں چل کیا کیا رہا ہے سب سے بڑی خبر تو یہ تھی ایک بہت بڑے ڈاکٹر محمد الران تھے یہ سرجری دپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے ان کو انڈونیشن ہسپٹل میں ان کو کڈنیپ کر لیا تھا اسرائیل نے آج چھوڑا گیا ہے ان کو حالات بڑے خراب ہیں تصویر بھی میں لگا دیتا ہوں ان کو بڑے زخم ہیں ان کے شریر پر مطلب ڈاکٹرز جو ہیں نا کسی کو انہوں نے چھوڑا نہیں اسٹار بکس آپ جانتے ہیں گو کافی وغیرہ اس کو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے پوری دنیا میں مسلمان ہی نہیں باقی تمام لوگوں نے بھی اس کا جو ہے بائیکارٹ جو کیا تو اس کے اندر پتہ یہ چل گیا دوستو کہ یہاں پر اس کو نقصان ہے بڑا اور خبری میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اب ایک قدم اور بڑھ گیا ہے کدھر کی طرف اس ایگریمنٹ کی طرف اب اسرائیل کا نیتنیا وہ پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن سیگنیچر اسی کو کرنے پڑیں گے یمن کی طرف سے دیکھ لیجئے انہوں نے بیٹش جو کمرشل شپ ہیں ان پر پھر حملہ کر دیا ہے یمن پر حملہ امریکہ کا ہوا ہے اور یمن نے وہاں پر حملہ کیا جو بیٹش کے تمام چیوئی ہے جو شپس وغیرہ ان پر تین چار یہ خبریں ہیں گزہ کی بڑی زبردست خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے تین دنوں میں ساٹھ سے سکتر لوگوں کو سینکوں کو مار دیا انگینت ان کے اوہان توڑ دیئے گئے خراب کر دیئے گئے نورت گازہ ہماس کے قبضے میں دوبارہ آ چکا ہے آپ کو خبر کیسی لگئے اپنی ریکیمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آزیر ہوتا ہوں جائے ہوں